یہ خبر ممبئی سے ہے ممبئی میں بیتی رات جوہو علاقے میں مشہور موڈل اور ٹی وی ایکٹر آرین وید اور پولیس کے بیچ دیر رات تک ہائی وولٹریش ڈراما چلتا رہا اور دونوں اپنے اپنے راوب میں تھے پولیس والا وردی کے راوب میں تھا تو آرین سیلیبرٹی ہونے کا غرور لیے ہوئے تھے تیک ہی نوک جوک دونوں میں ہوتی رہی پولیس کو شک تھا کہ آرین نشے میں ڈرائیون کر رہے ہیں اس لئے پولیس نے آرین کے گاڑی کو روک کر انہیں بریتھ الکوہل ٹیسٹ کے لیے کہا لیکن آرین نے ٹیسٹ دینے سے منع کر دیا مشین میں پھونک مارنے سے منع کر دیا اور آرین کے دلیل تھی کہ مشین کا پائپ اس قدر گندہ تھا کہ وہ اسے موں میں نہیں ڈال سکتے تھے پولیس نے جب آرین کو اس کے لیے مجبور کیا تو آرین اپنے موبائل سے اس پوری واردات کو شوٹ کرنے لگے آرین کے انسار یہ بات پولیس کانسٹیبل کو ناغوار گزری اور پولیس کانسٹیبل نے آرین کو گالی دینا شروع کر دیا گالی گلوش تک وہ آ گیا لیکن احیرت اس بات کی ہے کہ اتنے ہنگامے کے بعد بھی آرین کا الکوہل ٹیسٹ پوزیٹیف پایا گیا جبکہ آرین نے یہ کہا کہ وہ شراب پیتے ہی نہیں ہیں فیلحال آرین نے کانسٹیبل کے رویے کی پولیس سے شکایت کر دی ہے سیدھے آپ کو ممبئی لیے چلتے ہیں 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 بلکہ یہ بھی کہا کہ موہ توڑنے کی بات کی ہے دھمکی دی ہے اس کو تو صاف طور پر ایک نون کانسٹیبل ریپورٹ کمپلین ایکسپٹ کر دی گئی ہے لیکن اس پر اب تک کوئی کانسٹیبل پر کوئی کارویاد نہیں ہوئی ہے لیکن آرین ویاد نے یہ کہا کہ اس معاملے کو آگے تک کھیچیں گے اور ایک لیگل طریقے سے اس پر کاروائی کریں گے اگلے دو دن میں سیدھے آپ کو ممبئی لیے چلتے ہیں ایکشن لی جائے گی جو آم آدمی کے ساتھ لی جاتی ہے چارچ سیلیبریٹی ہو یا آم آدمی ہو لیکن جس طرح سے آرین اس پورے معاملے کو کھیچ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ پورا معاملہ ایک پورا اٹھ کے آیا ہے تو اس سے یہ کہنے کہنے لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے معاملہ یہ بنا رہے گا کیونکہ آرین لیگل فائٹ لڑنے کی تیاری کے موڑ میں ہے ویریندر یہ جو گندے پائپ کا مددہ اٹھایا ہے آرین نے یہ شکایت عام طور پر اس طرح کی جب ڈرائیوز چلائی جاتی ہیں چیکنگ ہوتی ہے تو بہت لوگ یہ مددہ اٹھاتے ہیں کیا اس بارے میں کوئی بات آپ کی ہو پائی ہے نہیں صاف طور پر سعید کیونکہ یہ ویکنڈ ہوتا ہے ساتڈ سنڈے ہوتے ہیں لوگ ویکنڈ منانے کے لیے شراب اور آدھی رات کو پبز ریسٹورنٹ ڈسکو سے نکلتے ہیں اور خاص طور پر جس علاقے میں یہ انسیڈنٹ ہوئی ہے یہ امیتاب بچین کا جو بنگلہ ہے جلسہ اس کے ٹھیک آگے جو لوکھنوالا اور جہو کے بیچ کا ایریا ہے وہ بہت بھی پوشٹ علاقہ ہے وہیں کئی ایسے ریسٹورنٹس اور پاوز بھی ہے جہاں یہ سب آدھی طرح لوگ پائے جاتے ہیں شرابی گرفت میں آتے ہیں اور اسی جگہ یہ گھٹنا گھٹی ہے جو بیٹ انلیزر کی بات ہے یہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو شرابیوں کے موہ میں ٹھوسی جاتی ہے اور خود یہاں سے کسی اور نے شراب پی تھی جو اس ٹیسٹ سے گجر چکا ہے تو جاہیر ہے میں بھی میرا بھی بریت آئلکولک پایا جائے گا اور یہی آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے شراب نہیں پی لیکن پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے اوپر سے کانسٹیبل نے بھی دھمکی دی ہے اب تو میں لیگل فائٹ کر کے ہی رہوں گا بہت نیواز ویریند راپکہ ویریند سنگوناوات ہمارے سموات دوتا پوری جانکاری دے رہے تھے لیکن اب یہاں بھلے ہی یہ دو ایک وردی کا گھمند دوسرا سیلیبرٹی ہونے کا غرور یہ معاملہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ سوال تو اٹھنے ہی لگے ہیں کہ اس طرح سے کیا ٹیسٹ کیا جانا ٹھیک ہے یا اس میں کوئی بدلاف کی ضرورت ہے ہم ہوتے ہیں بس کچھ ہی دیر میں حاضر آب موسیقی